السلام علیکم دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جان کری دوں خیدرپور دربار اور سیمپور صریف دربار کے بارے میں دیکھئے خیدرپور سلوانہ وہ جگہ ہے جہاں پر عجرت سید سا نصیم الدین القادری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور خیدرپور کھان کا پاک ہے جہاں پر کھان کا پیر آنے پیر حجور صحیفتن صدقبلہ رہتا ہے ایڈریس ہے مولانا محمد علی روڈ خیدرپور کولکاتا 70023 ویسٹ وینگل انڈیا اور سیمپور صریف میں حجور صید سا وسیم الدین علیہ القادری اور ان کا وائف اور ان کا سہجادہ حجرت صید سا قطب الدین اکتر علیہ القادری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے سیمپور صریف خیدرپور صریف کا ایک برینچ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر شیدوں کا مزار ہے آج ہم اس ویڈیو میں حجور صید سا وسیم الدین علیہ القادری رحمت اللہ علیہ کا اور اس پاک مبارک کا ویڈیو دیکھیں گے اور جانیں گے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو جاننا جروری ہے مولا فاق شید مرسیب علی القادری الحسینی الجیلانی رحمت اللہ علیہ جن کا مجر مدنی پور شریف میں ہے جن کو مولا فاق نام پہ سب لوگ جانتا ہے دیکھیں مولا وقت کا خلیفہ ہے حضرت سید سا وسیم الدین علیہ القادری رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ ہے حضرت سید سا قطب الدین علیہ القادری رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ ہے حضرت سید سا سید سا شایف الدین علیہ القادری جو ہمارا کرنٹ یعنی بردمن کا پیر صاحب ہے خیدیرپور دروار شریف دیکھیں ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بہت دور دور سے لوگ آتے چادر گلدستے ٹوپیا چارانے کے لئے دیکھیں دربار شریف سے تھوڑا ڈسٹنس دور دائرہ پاک ہے یہاں پر حضرت سایف الدین ساپ کی بلا موجود ہے یہاں پر سب لوگ آ رہے ہیں حضرت سے ملاقت کر رہے ہیں حضرت سے دعا لے رہے ہیں اور دربار میں جتنا بھی جہاں سے بھی لوگ آیا ہے چادر چارانے کے لئے سب لوگ حضرت سے یہ اقصہ سیف الدین علیہ القادری کے پاس آ رہے ہیں پرمیسن لینے کے لئے یعنی حضرت سیف الدین ساپ کا اگر پرمیسن ہے تب بھی یہ چادر یہ گلدستے مجر کے اندر انٹر کر پائے گا کجھر سایف الدین ساپ کی بلا کے پاس آ رہا ہے پرمیسن لینے کے لئے فیڈ جا رہا ہے دربار شریف دین اور یہاں پر سپیشل خانہ کی بندبست ہے سپیشل فور سے کھانے کے لئے پھر نیاج پاک کرتا ہے دیکھئے یہ ہے لنگر کھانا جہاں پر لوگوں کو کھانے کا انتجام کیا گیا ہے تو حجور آ رہا ہے دیکھنے کے لئے سب کچھ تیئر ہوا ہے یا نہیں حجور آیا ہے دیکھئے سب کچھ دیکھ رہا ہے اور ہم لوگ دو چار پوٹو اٹھا لیا ہے دیکھئے یہاں پر نیاج پاک ہے یہ نیاج پاک پیکنگ ہوگا تو پیکنگ سے پہلے ہاتھیا کرنا ضروری ہے تو حجور آ رہا ہے ہاتھیا کرنے کے لئے جتنا بھی لوگیں سب کو دی جائے گا موسیقی آئیے آپ کو دیکھتا ہوں دربر کے اندر میں دیکھئے یہاں پار دربر کے سائیڈ میں ایک مسجد ہے یہاں پار نمچ پڑ رہے سب لوگ میں تھوڑا بیجیوں اٹھا لیا یہ مسجد کا نام ہے سیرے خدا مسجد یہ دربر کے پاس میں ہی ہے مدراسہ دارول علم گاؤسیا مرسیدیا نسیمیا سیمپور سری دکھنچ بس پر گناہ دیکھئے یہ دربر میں اندر کا ویڈیو ہے تو آپ لوگ دیکھئے اور سب بیر صاحب کا یاد کریے کچھ نہ کچھ مل جائے گا آئیے آپ کو دیکھتا ہوں دربر کے سامنے ہی محفیل چل رہا ہے یعنی جلسہ محفید یہاں پر بلم کرام بہت سارا سیرے اسلام موجود ہے اور سیرے اسلام تنبیر قدری یہاں پر موجود ہے حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب برگم سے آیا ہے یہاں پر موجود ہے حضرت مولانا اسلام الدین نوری قدری جھرکان سے آیا ہے اور موجود ہے حضرت مولانا مفتی سان آواز حسین چاویس پر گناہ سے آیا ہے اور بہت سارے لوکل قلعہ اکرام موجود تھا لیکن ان کو بیان کرنے کے لئے چانس نہیں ملا کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں تھا ایک کے بعد ایک قلعہ اکرام بیان کیا ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہمارا پیر صاحب حضرت صحیفت صاحب قبلہ آ رہا ہے راوزہ یعنی مجھر جیارت کرنے کے لئے میرے خواہ مجھ کو نماز دو تیری بھی نگاہ کی بات ہے میری زندگی مصفہ ہے 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 حفراملان موسیقی 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 تیرے میں خانے کا ہر رند نمازی نکلا تیرے میں خانے کا ہر رند نمازی نکلا اے کتنا پاکیزہ ہے نظروں سے پلانے والا اے میرا پھیر محمد کے گھران حضور اللہ کی دربار میں دعا کر رہے ہیں اپنا خاندان کے لئے دعا کر رہے ہیں اپنا مورد کے لئے دعا کر رہے ہیں دربار میں جتنا بھی لوگ آیا ہے سب کے لئے دعا کر رہے ہیں موسیقی موسیقی ہجوریاں پر بائن کیا دو گھنٹہ تک بائن کیا ہجوریاں حضرت شید صاحب وصیم الدین علی القادری رحمت اللہ علیہ وسلم مبارک ویڈیو آپ کو دکھایا بس ایک ڈاکومنٹری کی طرح اگر پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی